بلوچستان کے بلدیاتی الیکشن میں سیاسی جماعتیں فارغ کیوں ہوئیں؟ بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات میں ایک بڑی تعداد میں آزاد امیدواروں کی کامیابی اور قوم پرست سیاسی جماعت کے ناکامی کے بعد یہ تاثر مضبوط ہوا ہے کہ صوبے کے عوام سیاسی جماعت اسے نالا ہو چکے ہیں بلدیاتی الیکشن کے غیر رہتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق صوبے میں اب تک آزاد امیدواروں کا پللہ بھاری ہے اور وہ سترہ سو سے زائد نشستیں اپنے نام کر چکے ہیں دوسری جانب سیاسی جماعتوں کے کامیاب امیدواروں کی تعداد صرف چار سو کے قریب ہے جس سے یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ صوبے کے عوام سیاسی جماعتوں سے نالا ہیں بلوچستان میں کل ادم بلوچ اسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے حملوں کے خطرات کی باوجود بلدیات انتخاب کا پہلا مرلا 39 مئی کو مکمل ہوا صوبے کے 32 زلامی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں آزاد احسیت میں انتخاب لڑنے والوں کو زیادہ کامیابی ملی ہے صوبے میں یہ انتخابات 9 سال کے وقفے کے بعد منعقد ہوئے ہیں البتہ کچھ سیاسی مبسری نسبات سے اختلاف کرتے نظر آتے ہیں کہ بلوچستان کے عوام نے سیاسی جماعتوں کی بجائے آزاد امیدواروں کو فوقیت دی ان کا موقف ہے کہ بلوچستان میں آزاد امیدواروں کا بڑی تعداد میں جیتنے کا عمل کوئی نیا نہیں ہے سیریر صحافی صدوالوش نے بتایا کہ بلوچستان کے مختلف اجلاع میں صوبے کی حکمانہ جماعت بلوچستان عوامی پارٹی سے وابستہ رہنماؤں نے پارٹی ٹکٹ لینے کے وجہے آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنے کو ترجیح دی جس کے وجہ سے صوبے میں اتنی بڑی تعداد میں آزاد امیدوار کامیاب قرار پائے حکمانہ جماعت کے مضبوط گر سمجھے جانے والے زلہ چاہی میں بلدیات انتخابات میں پارٹی رہنماؤں اور چرمین سینٹ صادق سنجرانی اور عارف محمد اسنی سے وابستہ رہنماؤں نے خان سنجرانی اور الفتہ پینلز کے نام سے آزاد حیثیت میں ایک دوسرے کے خلاف انتخاب میں حصہ لیا زلہ کوہلو سے نوابزادہ گزین مری جو یورپ میں مقیم بیلے کے بانی رہنماؤں ہر بیار مری کے بھائی ہیں کہ حمایت یافتہ پینل نے آزاد حیثیت میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کی بلوچستان میں پولٹیکل سینس کے پروپیسر احمد علی جان کہتے ہیں پاکستان میں جنوبی پنجاب شمالی سندھ اور سابق عبائری علاقوں کی طرح بلوچستان کے متعدد اجلامی روایتی سیاسی اور قبائلی خاندانوں جنہیں لیکٹیبلز بھی کہا جاتا ہے سیہ وابستہ افراد کی اکثری اتھاری انتخابات میں آزاد حیثیت یا بلا مقابلہ منتخب ہو کر آئی ہے انہوں نے کہا کہ عام انتخاباتوں یا بلوچستان عباوی پارٹی میں اختلافات کی وجہ سے متعدد وزران بلوچستان انتخاب میں آزاد حیثیت میں پینل اتارے تھے ماضی میں ہونے والے عام اور بلدیات انتخابات کی طرح اس مرتبہ بھی یہ خدشات تھے کہ کل ادم بلوچ احلیت کی پسند گروہوں کی جانب سے بلدیات انتخاب کے عمل کو ثبوتاج کرنے کی کوشش کی جائے گی کل ادم بلوچ احلیت کی پسند گروہوں کے اتحاد بلوچ راجی آجوئی سنگر نے تین مئی کو ایک علامیہ میں بلدیات انتخابات کے عمل کو جبری کبزے کو نچلی سطح پر منظم کرنے کا نوع عبادیات منظوبہ قرار دیتے ہوئے مخالفت کا اعلان کیا تھا علامیہ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ریاست پاکستان نامنی حد بلدیات انتخابات سے جن کٹ پتلی نمائندوں کو کرسیوں پر بٹھانا چاہتی ہے ان کا مقصد نہ تو جمہوریت کی تقویت ہے اور نہ ہی عوامی مسائل کا حل خیال رہے کہ براس کا اتحاد بشیر دیب کی بلوچ لیبریشن آرمی اللہ نظر کی بلوچ لیبریشن فران گلزار امام کی بلوچ نیشنلسٹ آرمی اور سابق رکن اسمبلی امیر بختیار ڈوم کی کی بلوچ ریپبلیکن گارڈز پر مشتمل ہے انیس ماہ کو بھی براس کے رکن تنظیموں بی لے بی لی ف اور بی نے کی جانب سے جاری کی گئے علامیوں میں صوبے کے مختلف اضلاع میں بلدیات انتخابات کے عمل نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا بی لے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ زلہ کیچ کے مرکضی شہر تربت اور ڈھنگ جبکہ زلہ خوزدار کے علاقے زہری کہن کے علاقے کے سکولوں میں قائم پولنگ سٹیشنز کو دستی بم حملوں سے نشانہ بنایا گیا اسی طرح بی لی ف کی جانب سے زلہ خوزدار کے علاقے ریج گریشہ جبکہ بی نے کی جانب سے کلات کے علاقے منگوچر میں پولنگ سٹیشنز پر دستی بم حملوں سے انتخابات کے عمل کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا تاہم دھمکی اور حملوں کے انداموں کے باودود صوبے میں بلدیاتی انتخابات کا عمل متاثر نہیں ہو سکا کوادر میں تینات ایک سینئر سیکیورٹی اہلکار نے بتایا کہ فروری میں پنجگور و انوشکی میں اسکری تنصیبات اور افریل میں جامعہ کراچی میں چینئے سازہ پر ہونے والے حملوں کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ کلہ دم بلوچ اسکریت پسند گروہ صوبے بھر میں ویلخصوص مکران ڈوین میں بلدیات انتخابات کے عمل کو ثبوتاج کرنے کے لیے برپور حملے کریں گے ان کے بقول ماضی کے عام انتخابات میں مکران ڈوین میں انتخابی عمل کا عصہ بننے والی سیاتھی جماعتوں بلخصوص عبد المالک بلوچ کی نیشنل پارٹی کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے مگر ان بلدیات انتخابات میں حملوں کو شدت دیکھنے میں نہیں آئے الیکشن کمیشن کی جانب سے مکمل اور حتمی نتائج کے اعلان میں ایک یا دو دن لگ سکتے ہیں البتہ غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کی بنیاد پر کارگردی کے اعتبار سے سیاتھی جماعتوں میں جمعیت علماء اسلام فی چار سو سے زائد نشستیں جیت کر سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے جی ایو ایف واحد جماعتیں جس نے سوبے کے بلوچ اور پختون دونوں علاقوں سے نشستیں جیتی ہیں غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق سوبے کی حکمنا جماعت بلوچستان عموی پارٹی تین سو سے زائد نشستیں جیت کر دوسری بڑی سیاتھی جماعت بن کر ابری ہے اس کے علاوہ سال 2018 کے عام انتخابات میں بدرین شکست کھانے والی قوم پرس جماعت عبد المالک بلوچ کی نیشنل پارٹی اور محمود خان اچکزئی کی پختون خواب میں لیا آئی پارٹی بلدیات انتخابات میں بہترین کارگردی دکھا کر سوبے کی سیاست میں دوبارہ داخل ہوئی ہیں غیر انتخابی و غیر سرکاری نتائج کے مطابق نیشنل پارٹی اور پختون خواب میں لیا آئی پارٹی دونوں 140 سے زائد نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئیں اسی طرح پیپرز پارٹی نے بھی بلوچستان سے 130 سے زائد نشستیں جیتی ہیں ماہرین کی مطابق سابق وزیر اعلی اور چیف آپ جھلاوان سردار سنولہ زہری اور سابق وزیر اعظم میر زفراللہ جمالی کے خاندان کی عالی میں پاکستان پیپرز پارٹی میں شمولیت کی وجہ سے وہ زلہ خوزدار کی تحصیل زہری اور زلہ جعفر آباد تھے نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے اس کے علاوہ سردار اختر مہنگل کی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی 100 سے زائد نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے جس کی ایک اہم وجہ ان کی جماعت کا متعدد اجلاع میں جے یو آئی ایف سے انتخابی اتحاد بھی ہے البتہ سابق حکمران جماعت تحریک انصاف صرف 71 نشستیں جیتنے میں کامیاب بلوچستان کے اہم ساحلی شہر گوادر میں احتجاج و دھرنے کی وجہ سے شورت پانے والے جماعت اسلامی بلوچستان کی جنرل سیکیٹری مولانا ہیدیاتی الرحمان کی قیادت میں قائم ہونے والی حق دو تحریک نے آزاد حیثیت میں بلدیات انتخابات میں حصہ لیا اور میدان مار لیا نیشنل پارٹی بی این بی اور جے یو آئی ایف سمیت چار جماعتوں پر مشتمی لیک انتخابی اتحاد حق دو تحریک کے مقابلے میں تشکیل دیا گیا تھا مگر وہ اس تحریک کا مقابلہ نہیں کر سکا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں